ہلو فرنڈز بلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سو گیلز میں پہلے کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگوں کا ایم پی پولیس کاؤنسٹیبل کا کوئی بھی اگزام نہیں ہے یہ ویڈیو میں ان بچوں کے لیے لائے ہوں جن بچوں کا آنے والی سپٹوں میں اگزام لگا ہوا ہے تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائکوں سے ضرور کریں اور جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن بیل آن کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے سیسن میں پہلا کوشن بھارت کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل کونسی ہے بھارت کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل جو ہے وہ ہے بولر جھیل بولر جھیل آپ کا کریکٹ آنسر پوچھا ہے بات کریں گے بولر جھیل کی دیکھیں بولر جھیل بھارت کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے جو بھارتی راج جمعو اور قسمیر کے باندی پورا جھیلے میں استحت ہے تو یہ فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے بولر جھیل ایسیا کی دوسری سب سے بڑی تاجے پانی کی جھیل بھی ہے جو حرامک پروس سرنکلا کے انترگت استحت ہے تو یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے بولر جھیل جو ہے یہ دو سو ورک کلومیٹر کے کل چھتر فل میں فیلی ہوئی ہے جس کی لمبائی لگبک چوبیس کلومیٹر ہے اور اس کی جو چوڑا ہے نا وہ دس کلومیٹر ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے دیکھیں جو بولر جھیل ہے نا یہ جھیلم ندی بولر جھیل کے پانی کا مکستروت ہے جینا لنک نام کا چھوٹا دیو بھی اس کے کے اندر میں آتا ہے یعنی استثت ہے ایک ہے ڈل جھیل تو ڈل جھیل کے بارے میں بھی آپ کو جان لی جیے ڈل جھیل جو ہے نا یہ سری نگر میں استثت ہے یہ ایک سہری جھیل ہے جو جمعو اور کس میر کے کے اندر ساسد پردیس میں دوسری سب سے بڑی ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے دوسری بات یہ کس میر میں پریٹن اور منورنجن کا ابھیند انگ ہے اور اسے لیک آف فلاورز کس میر کے مکٹ میں گہنا یا سری نگر کا گہنا نام دیا گیا ہے تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھے گا بھارتی اسٹیڑ بینک کی اسٹھاپنا کب ہوئی تھی دیکھیں بھارتی اسٹیڑ بینک کی اسٹھاپنا ورس 1955 میں ہوئی تھی بات کریں گے بھارتی اسٹیڑ بینک کی تو بھارتی اسٹیڑ بینک ایک بھارتی بھو راشتی ہے سارجونک چھتے کی بینکنگ اور ویتیس سیوہ بیدانک نکائے ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اس کا جو موکھیال ہے نا اس کا موکھیال ہے مہاراشت کے مومائی میں ہے اس بی آئی دنیا کا تیتاریس بہ سب سے بڑا بینک ہے اور دو ہزار انیس کی دنیا کے سب سے بڑے نگموں کی فارچون گلوبل پانسو سوچی میں دو سو چھتیزوے اسٹھان پر ہے یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے اسٹیڑ بینک آف انڈیا کے مینیجنگ ڈیریکٹر سوامی ناثن جانکی رمن بھارتی ریزرو بینک کے ڈیفٹی گورنڈر بنے ہیں انہوں نے مکیش جین کا اسٹھان لیا ہے تو یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر ہم ادیعکش کے گھر ہم بات کریں اس کے ادیعکش ہیں دینیس کمار کھرا اس کا مکیالم مومائی میں ہے اسٹھاپیت ایک جولائی انیس سو پچپن تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں اگلا کوششن بانس کی ڈنڈیوں کا اپیو کس میں کیا جاتا ہے بانس کی ڈنڈیوں کا جو اپیو ہے نا یہ چیراؤ نرت میں کیا جاتا ہے چیراؤ نرت جو ہے نا یہ میزورم کا نرت یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگلا کوششن بھارت کے ادیعکش پورو میں کون سا راجے اسٹھت ہے دیکھیں بھارت کے ادیعکش پورو میں اسم اعلانچر پردیس مڑی پور میگالے میزورم ناغالین سکیم اور ترپورا اسٹھت ہیں اگر ہم بات کریں اعلانچر پردیس کی تو اعلانچر پردیس کو اگتیز سورج کی بھومی بھی بڑا ہے جو تیراثی ہجار سا سو پیٹالیس کلومیٹر کے چھیتر میں فائلہ ہے اعلانچر پردیس سرکار اگر ہم بات کریں تو برطمان میں اعلانچر پردیس کے راجپال ہیں بیڑی مصرہ اعلانچر پردیس کے برطمان مکمتری ہیں پیما کھانڈو راجدھانی ہے اعلانچر پردیس کی اٹانگر اعلانچر پردیس میں جلوں کی سنکھیا کل 19 ہیں تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں अگلا crushın بھارت میں सब سے بڑی کھارے پانے کی جل کنشی ہے تو بھارت میں सब سے بڑی کھارے پانے کی جل ہے تو چلکا جل آپ کا correct answer ہو جائے گا بات کریں چلکا جل کی تو چلکا جل جو ہے یہ ایسیا کی سب سے بڑی کھارے پانے کی جل ہے یہ اڑی سامنی اس跌原ے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ایک ہے ویمناڈ جیل دیکھیں ویمناڈ جیل جو ہے نا یہ بھارت کی سب سے لمبی جیل ہے اور یہ کیرل میں استید ہے ایک ہے سامر جیل سامر جیل جو ہے نا یہ بھارت کی سب سے بڑی انتر دیسی ہے نمک جیل اور یہ راجستان میں استید ہے تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں اگلا کوشن راس لیلا نرت کس راج سے سماندید ہے دیکھیں راس لیلا نرت جو ہے نا یہ اتر پردیس سے سماندید ہے برج راس لیلا اگلا کوشن دادرا لوگ نرتے کہاں کہاں ہے تو دیکھیں دادرا لوگ نرتے جو ہے نا یہ اتر پردیس کا اتر پردیس آپ کا correct answer ہو جائے گا نیچ کوشن کس راج کا لوگ نرتے ہے تو دیکھیں ویو جو ہے نا یہ اسم راج کا لوگ نرتے ہے ویو نرتے کے اگر ہم بات کریں تو ویو نرتے بھارت کے اسم راج کا ایک سودیسی لوگ نرتے ہے یہ نرتے عام طور پریوبہ پروسوں اور محلاؤں کے دوارہ کیا جاتا ہے نرتے سیلی کی ویسیستہ تیج قدم اور تیج کٹھور چالے ہیں ویو نرتے کا سب سے پہلا چترن نووی ستابدی کی مورتیوں میں ملتا ہے تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں اگلا کوشن آئینے اے اکبری اکبر نامہ میں کس کا بڑھن ہے تو آئینے اے اکبری اکبر نامہ میں اکبر کا بڑھن ہے دیکھیں اکبر نامہ کے تین بھاگ ہیں جس میں سے تیسرے بھاگ کو آئینے اے اکبری کہتے ہیں پرثم بھاگ میں اکبر کے پوربجوں تتہا اس کے آرمبک جیون کا بڑھن ہے دوسرا بھاگ اکبر کال کے گھٹنا کرموں سے سماندھت ہے تیسرے بھاگ میں ارثات آئینے اے اکبری میں اکبر کے ساسن کال سے سماندھت آنکڑے تتہا ساسن بیوستہ سماندھی انہ نیاموں کا بڑھن ہے تو یہ سارے فریکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں اگلا کوششن دیکھے گا راج ترنگڑی کے لے کاؤن ہے تو راج ترنگڑی کے لے کاؤن ہے کلڑ کلڑ آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بات کریں گے راج ترنگڑی کی راج ترنگڑی اتیاسی کچھ تک اتیاس کار کلڑ کے دورہ لکھی تھے راج ترنگڑی سنسکرٹ بھاسا میں لکھی گئی تھی یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے راج ترنگڑی سنسکرٹ بھاسا میں راج ترنگڑی سنسکرٹ بھاسا میں راج ترنگڑی لکھی تھے یہ کلڑ نہیں ہوگا یہ کلڑ ہوگا اگلا کوششن اس سوری کا نرمار کس ندی دورہ کیا گیا ہے تو اس سوری کا نرمار جو ہے نا یہ نرمضان ندی کے دورہ کیا جاتا ہے تو نرمضان ندی آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوششن بھارت میں بینکوں کا راشتر کرن کس برس میں شروع کیا گیا تھا تو بھارت میں بینکوں کا راشتر کرن برس 1969 میں شروع کیا گیا تھا اس کوششن سے ریلیٹڈ ایکسٹر فیکٹ جان لیجی آپ لوگ 19 جولائی 1969 کو چودہ پرموک نجی باڑیجیک بینکوں کا راشتر کرن کیا گیا تھا چھے اور باڑیجیک بینکوں کے راشتر کرن کا دوسرا دور 1980 میں ہوا تھا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے بلائی کے بعد بھارت میں کل 12 سرکاری چھتر کے بینک ہیں سرکاری چھتروں کے جو بینک ہیں کون کون سے ہیں پنجاب نیشنل بینک بینک آف بڑاودا بینک آف انڈیا سنٹر بینک آف انڈیا کینرہ بینک یونین بینک آف انڈیا انڈین اوبر سیج بینک پنجاب اینڈ سنٹ بینک بھارتی بینک یوکو بینک بینک آف مہاراشت بھارتیہ اسٹیڈ بینک تو یہ سارے ایفیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اگلا کوششن وشو پریابران دیوست 2021 کی theme کیا تھی تو وشو پریابران دیوست 2021 کی theme تھی پارسٹکی تنطر کی بہالی ایکو سیسٹم ریشٹوریشن وشو پریابران دیوست 2021 کی theme ہے پارسٹکی تنطر بہالی یعنی پرتوی کی اور ایک بار پھر سے اچھی اوستہ میں لانا اس بار ان گدویدیوں پر جو دیا جائے گا جس سے دنیا کی پارسٹکی تنطر کو پھر سے قائم کر سکے اگلا کوششن IUCN IUCN انتر راشتیہ پرکرتی سنچ سنگ دوارہ کون سی پستک پرکاسیت کی جاتی ہے red data book پرکاسیت کی جاتی ہے تو red data book آپ کا correct answer ہو جائے گا جی IUCN دوارہ جارے کی جانے والی لال سوچی دنیا کی سب سے بیعاپک سوچی ہے جس میں پاؤدوں اور جانبروں کی پرجاکیوں کی ویشوک چھنڈ اچھن کی استیدی کو درسایا جاتا ہے IUCN پرجاتیوں کے بلکتو ہونے کے جوکن کا ملینکن کرنے کے لئے کچھ بیسیس ماپ ڈنڈوں کا اپیوک کرتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگلا کوششن جب ندی سمدر سے ملتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں جب ندی سمدر سے ملتی ہے اسے ہم کہتے ہیں موہانا تو موہانا آپ کا correct answer ہو جائے گا دیکھیں ایک موہانا ایک ندی کا موک ہے جہاں جوار کے پربھاو اسپیشٹ ہیں اور جہاں میٹھا جل اور سمدری جل ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے پورو کی اور بہنے والی ندیاں موہانا بناتی ہیں یہ آپ کو دھیان پکنا ہے پشیم کی اور بہنے والی ندیاں موہانا بناتی ہیں یہ بھی آپ کو دھیان پکنا ہے بھارت کی سب سے لمبی ندی جو موہانا بناتی ہے وہ ہے نرمتہ تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں اگلا کوششن 2008 میں سرف سٹیٹ ایتلیٹ کاؤن تے تو 2008 میں سرف سٹیٹ ایتلیٹ تے ابنو بندرہ ابنو بندرہ آپ کا کریکٹر انسل ہو جائے گا 2008 میں ابنو بندرہ نے بھارت کو بیق دیگت اسپردہ میں پہلا اولمپک سون پتک دلائیا 2008 کے ویجنگ اولمپک کھلوں میں پروسوں کی 10 میٹر ایر رائیفل اسپردہ میں اپنے انتیم سوٹ میں 10.98 کے سکور کے ساتھ 25 برسیہ نسانے باز نے اولمپک چیپین سپ کا کتاب اپنے نام کر لیا اگلا کوششن بیجک کس کی رچناو کا سنگرہ ہے دیکھیں بیجک جوہینا یہ کبیر کی رچناو کا سنگرہ ہے بیجک کبیر صاحب کی مک پرمارک کرتیوں میں اسے ایک مانی جاتی ہے اس کرتی کو کبیر پندھ کی پوستک مانی جاتی ہے بیجک جوہینا یہ بھگت کبیر کی مک پرمارک کرتی ہے اس کرتی کو کبیر پندھ کی پوستک مانی جاتی ہے اگلا کوششن چین کی رازدانی کیا ہے تو چین کی رازدانی ہے بیجنگ نیم لکھت میں سے کون بائیو پردوسرن کا جیب سنگرہ تک ہے بائیو پردوسرن کا جیب سنگرہ تک ہے لائیکن لائیکن آپ کا کرکٹان سنگرہ جائے گا بائیو پردوسرن کے لیے لائیکن اچھے جیب سنگرہ تک کے روپ میں کار کرتے ہیں پی اچھ کی ویوطہ میں لگوگ 6.0 کئی جانور ہیں جو مچھلی کی کمی کے لیے میٹھون کھاتے پدارت ہیں انہوں نے میٹھے پانی کی جھینگا گھونگے اور کچھ چھوٹے مسلس سامیل ہیں تو یہ سارے ایفیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں اگلا کوششن ان میں سے کونسی بائیو فائٹا کی ویشستان نہیں ہے بائیو فائٹا کی ویشستان نہیں ہے شبنی اوتک شبنی اوتک آپ کا کریکٹن سر ہو جائے گا بائیو فائٹا کی اگر ہم بات کریں تو بائیو فائٹا ونسپتی جگت کا ایک بڑا برگ ہے اس کے انترگت وہ سبھی پودے آتے ہیں جن میں واسطتیبک سمن اوتک نہیں ہوتے جیسے موسیس ہونوٹ آدھی آکاس نیلا کیوں دکھائی دیتا ہے کیونکہ نیلا رنگ ادھک پرکیڑنیت ہوتا ہے اور اس لیے آکاس نیلا دکھائی دیتا ہے نیلے رنگ کے ادھک پرکیڑنگ کا قرارن یہ ہے کہ نیلے پرکاس کی ترنگ در انپرکاس کی تلنا میں کم ہوتی ہے تو نیلا پرکاس پرتوی کے وائیو مندل میں ہوا کی چھوٹے اڑوں دوارہ سبھی دشاؤں میں پرکیڑت ہوتا ہے اسی قرارن آکاس نیلا دکھائی دیتا ہے تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے